جائے شریرہ جائے شریرہ جائے شریرہ پرم پوچھے شریر سوامی جی مہراج نے سادکوں کو سمبودن کرتے ہوئے اس گیان کے مارک پر ڈالا ویپت پردرشن کیا جس سے ہے صادق تو بندلوں میں نا فنس کر کے اپنے اس مل رہے پوچھے آتما کا ادھا بڑی سگمتہ سے کر پائے گا اب صادق کو نہ تو گھر بار کا تیار کرنا ہے نہ سگے سمبندیوں کا تیار کرنا ہے گریست جیون میں رہتے ہوئے پرتیک اپنے کرم کلاب کرتے ہوئے اس پرماتما کی پرابتی کرنی ہے ایوام اپنی آتما کو بندنوں سے مکت کروانا ہے یہ سہی یوگ ہے یہ ملاب آتما کا اس پرماتما کے ساتھ بہت سگم ہے گروہ مہرائی نے کہا یہ کٹھن نہیں ہے یہ وہوار میں بڑی سگمتہ سے لائے جا سکتا ہے جتنے بھی صادق پراتہ کالسسنگ میں آتے ہیں وہ اس گیان کے ادھیکاری ہیں کیونکہ وہ لگے ہوئے ہیں اس سادن میں اس سادنا میں دردتا سے بھکتی بھاپورن بھاونہ کے ساتھ ان کا اپنی آتما کا ادھار کر لینا بہت سگم ہے تین شرینیاں ہیں پہلی شرینی کیول یہی کہا جاتا ہے آپ سسنگ میں آئیں اور جا پاٹ کریں یہ پہلی شرینی ہے کیونکہ بہت سی ایسی آتمایں ایسے مانو جو پہلی شرینی میں ہی نہیں آتے نہ سسنگ نہ جا پاٹ اب دوسری شرینی ہے اب تُو سسنگ میں آ گیا جا پاٹ کرنے لگا اب تجھے کس پرکار سے جاپ کرنا ہوگا کس پرکار سے پاٹ کرنا ہوگا تجھے اپنے من کو لگانا ہوگا یہ دوسری شرینی اب تیسری شرینی اس میں تُو پرتیک کرم کرے گا دوسری شرینی میں صادق نام کا جاپ کرتا ہے ساتھ میں کام نائیں بہت کرتا ہے ویہوارک پرابتی کے لیے دھن دولت پرابتی کے لیے اتھوا اپنے کام کاج کو ٹھیک تھا کرنے کے لیے پہلی شرینی میں آنا ارم کر دینا دوسری شرینی میں من لگانا پرنتو کامنا سہد جاپاٹ کرنا اب تیسری شرینی ہے جہاں پر گرودیو لے کر آنا چاہتے ہیں صادق کو نشکام بھاو سے تُو کرم کر کیونکہ جب تک تُو سسنگ میں نہیں آئے گا گرودیو کی شرن کو گرہن نہیں کرے گا اس گیان کو نہیں سنے گا تیرے اندر ویہ ورکتہ نہیں آوے گی بینا گرودیو کے گیان نہیں ہوگا اور گیان کے بینا ویہ راگ نہیں ہوگا اور بھکتی نہیں ہوگی بھکتی کے بینا ویہ پرمیشور پرسند نہیں ہوگے پہلی پاڑی پر تُو اتیرن ہوا اس میں پاس ہوا دوسری شرینی میں آگیا سکام اب تیرے جا پاٹھ ہونے لگے پرنتو گروہ مہارات کی شرن میں رہ کر تُو بندنوں سے مکت ہونا ہے بار بار جنم بار بار مرتیو دکھ کشت تکلیف ان سو ان سب سے تجھے چھٹکارا پانا ہے اب صادق کی جو ساکام بھکتی ہے ویہ کچھ بھی ارث نہیں رکھتی کہ مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے میرا کاریا ہو جائے یہ اس کے لیے گون ہو جاتے ہیں کوئی مہتتہ نہیں رکھتے کیونکہ ویہ اس سے اوپر اپنا لاپ جاتا ہے ویہ تو دوسری شرینی میں کیول اس لوک میں کیول شریر تک سمبندی تھے اس کے سخ ہے جو کشن بھونگر ہیں آج سخ ہے کل کو ویہ چھن جاوے گا کیونکہ ویہ ستھائی ہے ہی نہیں اور ہوتے ہی نہیں ستھائی سخ اس کے لیے سادنا گرو مہرائی نے کروائی یہ مار دیا اب تینوں پرکار کے جو بھکت ہیں ان کی دن چریا ایک جیسی ہوگی اپنے کام کاج کرنے روزی روٹی کمانی اور جو وہوارک جیون ہے اس میں بھی یتھا یوگے بنے رہتے ہیں تینوں پرکار کے جو بھکت ہیں سادق ہے دوسری پرکار میں بار بار کہا جاتا ہے تو نیم پور وکر جب کی پہلے میں کیول سسنگ میہ جا پاٹ کر دوسری شرینی میں تو نیم پور وکر بنا ناغ کر پرنتو یہاں کام نہ بنی رہتی ہے تیسری شرینی میں یہ دونوں پکے ہو گئے نیم بھی پکا ہو گیا نیم روپ سے کرنا نت کرنا نرنتر کرنا اب اس کے ساتھ اور جڑنے لگتا ہے سم بھاو سے کرنا پہلی شرینی کچھی میں اگر من کے وپریت کاریا ہو جاوے صادق اپنا سادن چھوڑ دیا کرتا ہے وچلت ہو جایا کرتا ہے کی لاپ کیا ہوا مجھے میرے اوپر کشت کیوں آئے اب اسے پوراں گیان نہیں ہے کیا کارن ہے آنے کا دوسری شرینی میں اسے کہا جاتا ہے کی کیسی بھی عوضت ہو اپنے آپ کو ڈاوہ ڈول نہیں ہو نت نرنتر کرتے چلے جانا اب اس میں پکا ہو گیا آنے تیسری شرینی میں کہا اب سم ورطی بنا لے سم ورطی میں اب کرم تو کرے گا کیونکہ یہ کریا شیلتا یہ سارا برمان جس سے ہمارا شریر بنا ہے اس کے نیو میں ہی کرم کرنے کے بھاو ہے بینا کرم کے شریر پراب نہیں بینا کرم کے اپنا جیون نروا نہیں الگ الگ ڈھنگ سے یہ کرم سبھاوک روپ سے کروائے جا رہے ہیں یہ تک ایک شریر کا جیوت رہنا اس کے بھیتر دن رات نرنتر انوانچت روپ سے کرم ہو رہے ہیں ہردے کا سمپندن فیفڑوں کی کریائیں رکھ کا بہتے رہنا بلڈ پریشر اتیاد یہ کریائیں بھیتر نرنتر اپنے آپ ہوتی رہ رہی اگر یہ رکھ جاوے تو مانو جیون ہی رکھ جاوے وہ ہی سماپ ہو جاوے تو اس لیے مانو کے بھیتر اور باہر کریائوں کا ہوتے رہنا وہ بھی نرنتر ایک رس کم اتھوہ زیادہ ہوتے ہی مانو بیمار کہلاوے گا کم ہو جائے اتھوہ تیج ہو جائے یہ نرنتر ہونی ہوگی اسی پرکار ہے مانو تیرے بھائیہ کرم جو واسطہ میں تیری آتما کے کرم ہے وہ بھی نت نرنتر ہونے چاہیے جس پرکار شریر کو سوچ کرنے کے لیے نت نرنتر اس کو سنان جل سے سنان کروایا جاتا ہے یہ میل کوئی باہر سے اٹھا کر نہیں لگائی جاتی بھیتر سے ہی ہوا کرتی ہے اسی پرکار بھیتر کے وکار ویا پرباب ان کو دھونے کے لیے آنترک سوچتا کے لیے یہ رام منتر اس سے ملنتا نہیں آتی سات وک ورطی بنی رہتی ہے ہائی کلاپ سماب ہو جاتی ہے مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے اس سے صادق ورط ہو جایا کرتا ہے اب آئی بات سم بھاو سے ایک ویقتی سیوہ کا کاریا کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ میری واہ واہ کریں ایک پنکھا گردوارہ مندر کو دیا تین بلیڈ پر چھے بھاشا میں نام لکھوا یا اپنی واہ واہ ہو ایک تو یہ بھاو ہے پتھر لگوا دیا چاہے پاؤں میں لگا اس پہ بھی میری ماں کے لیے میرے پتہ کے لیے اس سیٹھ نے یہ دان دیا یہ کمرہ بنوایا یہ پتھر لگوایا ایک تو اس بھاو سے کرم ہے اس کا فل واہ واہ پر یہی پر سمابت ہو جاتا ہے یہ دور و گامی نہیں چلتا ایک سیوہ کرتا ہے کہ میں آج اس کی کر رہا ہوں لوگ دیکھیں گے کل کو میری کرے گا یہ بھی ساکام کامنا سہت یہ کاریا ہوا یہاں تک کی اپنے نت کرم کلاب سنتان کو یہ بڑے ہو کے میری سیوہ کرے گا جب کی مات پتا باندو ست دارہ دھن جن ساجن سکھا پیارہ انت کال دے سکے نہ سہارہ